میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج ہم بات کر رہے ہیں نیو سکیم جو ہوا ہے آٹی نگر میں آٹی نگر میں جو نیا سکیم ہوا ہے وہ ایک لیڈی نے کیا ہے اس کا نام ہے نازیا سراجددین اور اس کے بارے میں جو ہم جانکاری حاصل کریں گے ہمارے ساتھ ہیں زاکر بھائی زاکر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آکے اس ٹاپک کے اوپر روشنی ڈالیے گا تو آپ سے پہلا کوششن یہ ہے کہ یہ جو نازیا سراجددین ہے یہ کیا سکیم اکیلے کی کہ ان کے ساتھ کوئی پارٹنر بھی تھے نازیا سراجددین اور ان کے ساتھ تین ادر پارٹنر تھے دریکٹرز تھے کمپنی کا نام ہے ہمل ادوائزری اللپ اچھا اچھا کمپنی اس کے بارے میں آٹی نگر گروپن پالنا کی کمپنی ہے ان کے علاوہ ان کے ایک بھائی بھی تھے موسین کھان اور ان کے دو دوسری بھی تھے ایک دعوت کھان ہے اور شاید حفیظ کر کے ایک نام ہے یہ سارے ریلیٹیو تھے کی باہر والے بھی تھے اس کے بارے میں تو نہیں پتا چلا ہے لیکن رپورٹلی موسین کھان ان کے بھائی تھے اور موسین کھان ان کے اور ایک کمپنی تھی جس کا نام ہے MBZ M2 Mbiz Private Limited ہے یہ ایک کمپنی ہے اچھا اکردنگ تو رپورٹس ہمل ادوائزری جو ہے ایک فرنٹ ان کمپنی تھی جو انویسمنٹ لوگوں سے لیتی تھی اور ان کے بھائی کے کمپنی M2 Mbiz Private Limited اس کمپنی میں انویسمنٹ کرتی تھی اور M2 Mbiz یہ بہت سارے انویسمنٹ سکیم تھے کار میں ریلیسک میں بولین میں یہ بھی بزنس انویسمنٹ پیسے لیتے تھے اور یہ کمپنی میں یہ دلتے تھے اچھا اچھا میں نے آپ کے ارٹیکل کو دیکھا اس سے یہ پتا چلا کہ کہ کہیں نہ کہیں اس کا لنک پرارے کمپنی کے ساتھ ہے تو یہ آپ بتائی کہ یہ کیا لنک ہے یہ رپورٹ جو ہے ہمل اڈوائزری کے بس ہونے کا کل آیا تھا ٹی وی نائن میں اور دوسرے نیوز چینل میں جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہمل اڈوائزری کا نام سنا اس کے بارے میں میں نے ایک سال پہلے سنا تھا ہوا یہ تھا کہ 25 ستمبر 2018 مورگنل نام کی کمپنی گون بست ایک اور ایک پانزی سکیم تھی جو بھاگ گئے تھے ہزبین ان وائف ارفان پاشا اور فاتیما مقدومہ یہ انڈیا چھوڑ کے دوہا کتر میں بسے ہیں کمپنی شت ڈاؤن ہونے کے بعد کچھی دن کے بعد بہت سارے جو انویسٹر انویسٹرز لے بہت سارے باشد نویسٹرز کونسی کمپنی ہے بہت ساروں نے ان کو فون کیا تو مرگنال کا جو پیسہ گائب ہوا تھا اس کو دلانے کا بھروسہ اس کمپنی نے اس کمپنی نے کمپنی نے کمپنی کیا اور یہ ستارٹلنگ بات ہے کہ انہوں نے جتے بھی مرگنال کے کمپنی انہوں نے سب کو اسمس کی دونوں سے ایک میسیج بھیجایا اچھا وہ فون نمبر تلیل کہ آپ کو اگر پیسہ چاہیے تو ہمیں کانٹاک کیا اچھا اچھا کنسی جائے بہت ساروں نے شیئر کیا وہ دیں گیا تو بہت سارے کمپنی کے پاس پس سے دیکھنے کامپنی کی میں رہی یک کمپنی کی پیسہ ایسے چاہیے کمپنی کیا ایسے ایسے دونے کمپنی کیا دیلوں نے ایسا ایجنسی کی مرگنیا کیا تو کسی دلیں گے اور پس سے دیکھنے کامپنی کے پیسے پس سے ہمارے پر چھوڑ دیئے پس سے ایک دائیں گے جاہیے جاہیے بعد ان کے بعد ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیا دلائیں گے بعد ہم نے ہمیں بہترین کیا گیا اب رہا نکرے میں تک پر اندار کرنے والا مجرد مستقید ایک بار دیکھ رہا تھا بلکہ میں ایک رہا ہوں میں نے ایسا جفتے ہیں جب میں ایک سال کے بعد دیکھ رہا ہوں میں نے سپریز کیا کہ اس کا مجرد ہے تو آپ کا دیٹا کیا جیز کیا ہے کیا کہ آپ نے ایک باندہ لوگوں یہ پرانے سکم سے جڑے ہیں جی سے جڑے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے مرگنل کا ایک یا دو بندے کو یہ مجھے گیا تھا یہ بہت سارے لوگوں کو یہ مجھے گیا تھا مرگنل کا بند ہوا تھا کب؟ پچیس تاریخ کو سپتمبر 2018 یہ مجھے گیا تھا؟ یہ مجھے گیا تھا دو تین دن بعد اس کے بند ہونے کے بعد یہ ہنڈر پرسنٹ کہیں 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 لنک لگتا ہے اس سے سب سے ہائرانی کی لنک یہ ہے جب آپ دیکھیں گے ہمل عدوائزری کے انفرمیشن ریجسٹرار اور کمپنی سے ہمل عدوائزری کا ریجسٹریشن ہوا تھا 22 تاریخ کو سپتمبر 22 تاریخ کو مرگنل کے لوگ بھاگے تھے پچیس تاریخ کو مرگنل کے شیٹ ڈاؤن ہونے کے بلکل تین دن پہلے ہی ان کا ریجسٹریشن ہوا تھا اور میں بتا رہا تھا آپ کو M2M Biz Private Limited جو محسن خان یہ نازیا کے بھائی ہیں وہ چلاتے ہیں M2B Biz کا ریجسٹریشن ہوا تھا اوگسٹ 10 تاریخ کو مطلب ایک مہنا پہلے مطلب انہوں نے کمپنی بنایا ہی اس وجہ سے مطلب ایک کنیکشن بہت تو مطلب کی ایک کمپنی بنایا اور لوٹ لیے اس کے بعد پھر ایک بنا کے رکھا تھا کہ دوبارہ لوٹنگ یہ ایک بہت ایک کنیکشن بہت آبیس ہے کیونکہ ڈیٹا بیکس وہاں سے یہاں ٹرانسپر ہوتا ہے لوگوں کو کانفیننس میں لیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ب켜پشیرے دیلیں گے تو nadieتین کو یہاں تون ہوگا کہ یہ sy بہت بہت سائز اس500 richest بہم جویں گے ہمیں شباہ چیزیں گے مجھے ان کی اترکتا ہے مجھے ان اٹھا ہے اس باکتا ہے شباہ استعمال لیکن ان انتیں پر بیٹر ویچھ درس مجھے تمام انجام ہمیں اٹھا پہنچے نگے ان کی پہنچوں مجھے انویں اور انجام ان کے ساتھانے پہنچوں ایک انداء چیزیں اور ان کے ساتھ لنک تھا یہ لوگ جو کام کر رہے تھے یہ لوگ صرف گولڈ میں تھے یہ بولین میں تھے شیر میں تھے شیر مارکٹ میں انویس کرتے تھے اور کارز میں انویس کرتے تھے ایڈیا ہوا ہے کہ کتنے لوگ اس میں انویس کرتے ہیں اس میں کچھ بھی انفرمیشن نہیں ہے صرف ایک آدمی ایک انویسٹر ہے انہوں نے پولیس میں کمپلینک کروایا تھا کہ انہوں نے جانوری آف 2019 انہوں نے چار لاکھ روپے انویس کیا لیکن وہ نہیں پوتا وقت اپنے آفتان ایڈیا سے محقا کرتے ہیں انہوں نے دھمکی دیا کہ اگر آپ کو آدمی تو ہم پھر آپ پھر آپ کو لدينا ہے ہمارے پاس راوڈی ہیں یہ سب ہیں یہ دھمکی دیا انہوں نے کچھ مہینوں کے بعد کمپلینک کرتے ہیں انہوں نے کمپلین دیا انہوں نے کمپلینک کرتے ہیں اور یہ بھی انٹریسٹنگ دیکھنا چاہیے کہ ماؤگنل کے کتنے لوگ پھسے ہوئے ہیں کیونکہ تب کنیکشن ہو جائے گا کہ کیونکہ اگر یہاں کی کسٹمروں وہاں ٹرانسپر ہوئے ہیں تو بہت کلیریٹی جادہ ہے بہت کلیر ہو جائے کہ انہوں نے اسی دوسریتی دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے زاکر بھائی کیونکہ ایسی روشنی اور یہ جو بریکنگ نیوز آپ دے رہے ہیں شاید آپ پہلے آدمی ہیں جو کی اس طرح کی نیوز کو سامنے لے کے آئے ہیں ماؤگنل کے لوگوں کا بہت ساروں کو بتا تھا لیکن یو نا ایوری کیپت قوائٹ اجا یہ جو ماؤگنل کے جو ہزبنڈ بھائی بھاگے ہیں انتا کچھ ابھی تک پتا چلا گیا میں نے آپ کو ہمیں لاسنم بھی ایک انٹرویو دیا تھا ہم نے ٹریک ڈاؤن کیا تھا وہ کتر میں ہے فلال اور وہاں پہ ایک کمپنی چلا رہے تھے کردنچا ہیچ آر کر کے ان کے بہت بڑی سازش ہے تو پہلے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو انٹرویو باتشیت ہوا تھا کمپنی تو بند ہو گیا ہماری جو انویسٹیگیشن کے بعد میں بہت سارے انویسٹر جو تھے پولیس کو اپروچ کیے جتنے بھی ڈیٹیل سے دیکھے ہیں لیکن انویسٹیگیشن کچھ ہوا نہیں آگے نہیں بڑا کمپنی بند ہو گیا لیکن یہاں چاند تک میں جانتا ہوں وہ دونوں ابھی بھی کتر میں ہیں کیونکہ بہت سارے ایک دو سٹوری کے بعد بھی بہت سارے ایمپلوئیز have got back to us یہ پتا چلا کہ وہاں پہ کرمینل کیس لگا ہے ان دونوں کے اوپر لیکن جو پہلا ہیئرنگ تھا ہیئرنگ میں یہ دونوں اپیئر نہیں ہوئے نہیں ہوئے تو زاکر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور دیکھئے میں ہمیسا آپ لوگوں کہا تھا میں نے پہلے ہی کہا تھا آئیے میں جب بند ہوا تھا اس وقت کہا تھا کہ ہم ویٹ کیجئے چھ مہینہ کے اندر کہیں نہ کہیں نئی کمپنی کھلے گی اور آپ لوگ جا کے پھر سے انویسٹ کریں گے اور ایسے ہی ہوا آپ لوگ کیے آپ لوگ کو کتنا بھی سمجھائے آپ مانتے نہیں ہیں بلینڈلی جا کے آپ لوگ انویسٹ کرتے تو میری گزاری سے کہ ایسے لوگوں کے لالچ میں مت آئیے اور جتنے لوگ اس کمپنی میں انویسٹ کیے ہیں وہ ہمیں ویٹس اپ کریں جو ویٹس اپ نمبر دیا جائے گی پتا تو چلے کتنے کا گبن ہے تینکیو سو مچ واشنگ انڈیا میڈیا بیوک تینکیو راکر بھائی تینکیو سو مچ